اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدرگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشارہ کا چھ سو انساٹھوہ سبق ہے محترم بدرگو کل میں نے مسلمانوں کے آپس کے لڑائی جھگڑے پیسو کے غلط ویوہار ادھاری کے غلط لیندین غلط طریقے سے چلائی جانے والی بسیہ جس کی وجہ سے آپسی انتشار اور اسی آپسی انتشار آپسی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ایک مسلمان کا قتل ہو گیا صرف پانچ ہزار روپیے کے ویوہار اور لیندین کی وجہ سے دوسری اور کچھ اجوہات جو آج میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمارے قوم کے جو رہبر ہے جو رہنما ہے وہ تھوڑا سا اس طرف فکر کر کے جمعہ کے بیانات میں اپنے ایریے کے مسلمان جو لیڈرز ہیں جو مسلمان قائدین ہیں ان کو ساتھ میں لے کر ان مسائل کے حل کے لیے تھوڑی سی کوشش کرے تو مسلمان سماج میں انشاءاللہ یہ معاشی اعتبار سے جو پریشانیاں ہیں وہ کسی حد تک دور ہو سکتی ہے جو وجوہات میں نے کل بتایا تھا اس کے علاوہ آج مسلمان محلوں میں مسلمان بستیوں میں جوہ کی نئی نئی شکل رائی جھو چکی ہے نئے نئے طریقے سے جوہ کھیلا جا رہا ہے کیرم کے کلب آپ دیکھو جہاں مسلمان بستیاں ہیں وہاں پہ آپ کو دو چار کیرم کے کلب ملیں گے اور کیرم کے اندر مسلمانوں کی صلاحیتیں مسلمانوں کا وقت مسلمانوں کا پیسہ برباد ہو رہا ہے بعض لوگ ان کی پوری پوری زندگی وہ کیرم کے کلب میں گزر گئی صبح سے لے کے شام تک وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں شرعن اگر دیکھا جاوے تو کیرم کا جوہ ہو یا کسی اور قسم کا جوہ وہ ہمارے لئے سراحتا ناجائز ہے حرام ہے اور اگر بغیر جوہ کے بھی کوئی کیرم کھیلتا ہے ٹائم پاس کے لئے تو وہ بھی ہمارے لئے جائز نہیں ہے اس لئے کہ نہ اس سے کوئی جسمانی فائدہ ہے اور نہ ہی اس سے آپ کو کوئی معاشی فائدہ ہے بلکہ صرف وقت کا زیہ ہے اور آپس ہی لڑائی جھگڑے کا ایک ذریعہ ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ قوم کے رہبر رہنماؤں نے اور اس علاقے کے علامہ نے فکر کرنا چاہیے کہ بھئے اپنے علاقے سے اپنے محلے سے یہ کیرم کے کلب کیسے دور ہو جس کی وجہ سے مسلمانوں کے سیکڑوں نوجوان برباد ہو رہے ہیں اور کیرم کے کلبوں کے علاوہ آج کل محترم بدروہ آن لائن لوٹری جو ہے آن لائن لوٹری اللہ حفاظت فرمائیں یہ آن لائن لوٹری کی وجہ سے بھی برباد ہو رہی ہے ہماری قوم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کم صلاحیتیں نہیں دیا یہ مسلمان اگر صحیح ڈھنگ سے محنت کرے صحیح ڈھنگ سے مشقت کرے صحیح ڈھنگ سے کمائی کرے تو یہ مسلمان ایک سال میں ہی اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی تجارت میں کاروبار میں لائن میں اسٹیبل کر سکتا ہے اللہ نے اس مسلمان کو صلاحیت دی ہے ویسی لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آ جاتا ہے محترم بدروہ کہ ہم لوگ جلدی سے بڑا بننے کے چکر میں ابھی جلدی سے کروڑ پتی بننا ہے کومپیٹیشن ابھی گاڑے پہ کاروبار چل رہا ہے ارے بھائی آپ کو گاڑے سے گاڑی پر یعنی کہ ٹاٹا چار سو ساتھ تک اور ٹیمپو تک پہنچنے میں کم سے کم سال دیڑ سال لگیں گا ابھی گاڑے پہ ہی چلنے دو تو اس کے خیالات اس سے بھی اونچے ہوتے ہیں اس کو ڈائریک ڈائریک مارکٹ میں پہنچنے کا رہتا ہوں وہ بولتا کہ میں ڈائریک مونڈے میں پہنچنا چاہتا ہوں ہول سیلر بیوپاری بننا ہے پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے اپنے کو لوٹری میں پیسے لگانا پڑیں گے مٹکہ لینا پڑیں گا آن لائن لوٹری کھیلنی پڑیں گی اور آج کل سٹے کی ایک نئی قسم آگئی ہے یہ آئی پی ایل کا جوہ ابھی جلدی کروڑ پتی بننا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیتیں دی صفات دی کہ یہ گاڑے پہ تجارت کر گئے پہلے گاڑے پہ چلنے دو مگر اس کے خیالات پہلے سے ہی گاڑی پہ پہنچ جاتے ہیں اس کو پہلے ہی گاڑی والی تجارت اب کرنا ہے بڑا بیوپاری بننے کا ہے وہ بڑے بیوپاری بننے کے چکر میں لوٹری میں پیسے لگائے جا رہے ہیں آئی پی ایل میں پیسے لگائے جا رہے ہیں اور آن لائن لوٹری خریدی جا رہی ہے مٹکہ یہ سب چیزیں عام ہیں عام مسلمانوں کے علاقوں میں مسلمانوں کے محلوں میں اور انہی وجہ سے مسلمانوں کے ایک بربادی کی وجہ یہ بھی ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں اگر آپ کو دیکھنا ہی ہے تو میں آپ کو ایسے ایسے لوگ بتاتا ہوں جنہوں نے گاڑے سے ہی شروعات کی تھی گاڑے پہ ہی تجارت کیا کرتے تھے لیکن انہوں نے وہ جو حلال طریقہ ہے حلال راستہ ہے محنت کا اس کو اپنے نظروں کے سامنے رکھا انہوں نے کہا کہ بھائی ایک درخت کو اگر پیرا جا رہا ہے تو اس کو بڑا ہونے میں پھر اس کو تھوڑا پھول لگنے میں پھول کے بعد پھل لگنے میں تو ٹائم لگے گا ہی اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پہلے ہی دن بیج بوتے ہی وہ درخت بڑا ہو جائے دوسرے دن اس کو پھول بھی لگ جائے اور تیسرے دن اس کو پھل بھی لگ جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ فطرت کے نظام کے خلاف ہے تو وہ لوگوں نے بیسک سے شروعات کر کے چھوٹے کاروبار چھوٹی تیجارت سے اسی پہ محنت کی اور محنتیں کرنے کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے گئے آج میں آپ کو ایسے کئی مسلمان تاجیر بتا سکتا ہوں الحمدللہ ان کی آج آٹھ آٹھ دکانے ہیں آج ان کی دس دس گاڑیاں چل رہی ہے آج ان کے پاس ڈھائی ڈھائی اور تین تین سو مزدور کام کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ جس نے صحیح راستے سے صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے تجارت کیا اللہ نے ناکام نہیں کیا لیکن پہلے ہی دن جس کے خیالات ہولسل بیوپاری بننے کے تھے اور پہلے ہی دن جو کروڑ پتی بننا چاہتا تھا اور وہ کروڑ پتی بننے کے چکر میں کبھی یہ کیرم کے ناتکو لگا کبھی یہ سٹے کے ناتکو لگا کبھی یہ مٹکے کے ناتکو لگا کبھی یہ آن لائن لوٹری کے ناتکو لگا کبھی یہ آئی پی ایل کے چکر میں پڑا تو ایسے جو چکروں میں پڑنے والے ہیں انہوں نے ان کے باپ دادا کی طرف سے میراس میں ملے ہوئے دس دس گاڑیوں کو بھی باقی نہیں رکھا وہ خود آج گاڑوں پہ آ گئی وجہ کیا بنی ایک طرف ایک انسان گاڑے سے گاڑی پہ اور ٹپری سے مونڈے میں پہنچ رہا ہے پھر دوسری طرف کیا وجہ ہے کہ ایک انسان گاڑی سے گاڑے پہ اور مونڈے سے ٹپری پہ آ رہا ہے پتہ چلا کہ وجہ اس کا طریقہ کار اللہ کی فطرت والا تھا اور اس کا جو طریقہ کار تھا اس کو پہلے ہی دن کروڑپتی بننے کا تھا تو اس لیے محترم بدروگو ہمارا جو سماج ہے وہ برباد ہو رہا ہے یہ چکروں کے اندر اور یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ ہمارے علامہ کی ذمہ داری ہے یہ ہمارے اس علاقے کے مسلمان لیڈروں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے ایریے کے اپنے علاقے کے جو مسلم نوجوان ہیں ان نوجوانوں کی صلاحیتوں کو صحیح کام میں صحیح رخ دے کر کس طریقے سے ان کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اور جمعہ کے بیانات کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ ساری خباستوں سے کیسے روکا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے بیوی اپنے بچوں اپنے ماں باپ اپنی فیملی کے لقمیں چھین چھین کر اگر وہ سٹے پہ لگا رہا ہے آن لائن لوٹری پہ لگا رہا ہے آئی پی ایل کے جوے پہ لگا رہا ہے تو یہ ان کا حق مار رہا ہے ان کی حق تلفی کر رہا ہے یہ اس کو احساس نہیں ہے اس چیز کا اور یہی چکروں میں بربادی ہو رہی ہے اس لیے میرے محترم مدروگو میں آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست کروں گا اگر آپ میں سے بھی کوئی اس طرح کی خبیص اور اس طرح کی نقصان دے بیماری کا شکار ہے اس کو بھی یہ غلیز اور گندی عادت ہے لوٹری کھیلنے کی مٹکہ لگانے کی سٹھا لگانے کی آئی پی ایل کے اوپر جوہ لگانے کی یا پھر ریس پر پیسہ لگانے کی تو میرے سامنے ایسے ہزاروں لوگوں کی فہرست ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ ساری چیزوں میں کوئی بھی پنپا نہیں پناپا نہیں کوئی بھی یعنی کسی کو بھی ترقی نہیں ہوئیں بلکہ لوگ صرف بھیکاری بنے ہیں بھیکاری بھیکاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں کوئی سولیوشن ہی نہیں ہے اس کے اندر اور یہ آئیسی خبیص بیماری ہے کہ اس بیماری میں وہ جس کے ساتھ میں آپ سٹھا کھیلنے والے ہیں یا جس کے پاس مٹکہ لگانے والے ہیں یا جہاں پہ آئی پی ایل پہ جوہ لگانے والے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیں گے کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیں گے وہ ہمیشہ آپ کو اوکسیجن دیتے رہیں گے آپ کو جو ہے انرجی دیتے رہیں گے بولیں گے کہ آرے آج تو تمہارا ہی نمبر ہے لگاؤ اس پہ دس ہزار روپیے آج تو تمہارا اکڑ آنے والا ہے لگاؤ اس پہ پندرہ ہزار روپیے اور میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں ایک بستی کے اندر ایک شہر کے اندر ایک صاحب نے میراس میں کم سے کم سو اکڑ زمین چھوڑ کے چلے گئے اور آٹھ دس دکانیں چھوڑ کر چلے گئے لاکھوں کی پروپرٹی چھوڑ کر چلے گئے ان کے کچھ تین چار بچے تھے سب کے درمیان میں پچیس پچیس اکڑ زمین چار چار پانچ پانچ لاکھ روپیے ایک ایک دو دو گاڑیاں بڑا بڑا کاروبار سب کے ہاتھوں میں آ گیا اب ایک مرتبہ اتفاق ایسا کہ مجھے ایک جگہ پہ سفر کرنے کا موقع ملا بس اس ٹینڈ پہ میں پہنچا گرمی کا موسم تھا دھوپ میں نے ایک رکشہ روکا اس میں جب میں سوار ہوا تب میں نے وہ رکشے والے صاحب سے کہا میں نے کہا یار آپ کی صورت شکل جانی پہچانی لگ رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میں فلانے فلانے گاؤں کا رہنے والا ہوں میں نے کہا اچھا اچھا آپ ان کے فرزند ہے جن کی اتنی اتنی گاڑیاں چلتی تھی اتنے بڑے بڑے ان کے پاس میں دکانیں تھی اتنی اکر ان کے پاس میں زمین تھی ملے تھے کاروبار تھا بولے آپ نے بالکل صحیح پہچانے میں نے کہا لیکن یار ہم نے تو ایسا سنا تھا ان کے انتقال کے بعد ان کے بچوں کے درمیان میں میراس کے اندر لاکھوں روپیے گاڑیاں کھیتی باڑی اچھے طریقے سے تقسیم ہو گئی پھر یہ نوبت کیا پہنچی آپ کے اوپر کہ آپ جو ہے رکشہ چلا رہے ہو جبکہ آپ کے پاس میں آٹھ آٹھ دس دس ڈرائیور ہوا کرتے تھے بولے مولانا صاحب آپ نے بالکل صحیح پہچانے میں انہی کا وارث ہوں میرے گاڑیوں سے رکشے پہ پہنچنے کی جو وجہ ہے وہ آئی پی ایل کا سٹا میں نے کہا کیسے بولے یہ آئی پی ایل کا جو جوہ ہے نا آئی پی ایل کا یہ ہمارے گاؤں کھیڑوں میں بھی پہنچ چکا ہے ایک جگہ پر آئی پی ایل کا جوہ چل رہا تھا تو مجھے کسی نے کہا اس کے اوپر ایک لاکھ روپیے لگائے تو وہ تم کو اتنا اتنا ریٹن دیں گے اگر تمہاری ٹیم جیت گئی تو بولے میں نے اس کے اوپر ایک لاکھ روپیے لگا دیا وہ لگانے کے بعد میں واقعی میں بھی مجھے وہ ٹیم جیت گئی تو اس کے اوپر اتنے اتنے پیسے ملے پھر اگلی جو ٹیم تھی میں نے اس سے ڈبل لگایا میں پھر اس میں ہار گیا پھر اس کے بعد کے ٹیم پہ واپس سے لگایا اس میں بھی ہار گیا پھر بولے میرے اوپر ایسا بھوت سوار ہوا کہ میں جیتنے ہی والا ہوں اور جب تک میں جیتوں گا نہیں اس کے اوپر میں پیسے لگاؤں گا اور بولے یہ جو سٹا چلانے والے ہوتے ہیں وہ آپ کو ترغیب دیتے رہتے ہیں ارے بولے آج تو تمہاری ٹیم جیتنے والی ہے اور وہ چکر میں بولے میرا رہتا گھر بھگ گیا میری کھیتی باڑی بھگ گئی میری زمینیں بھگ گئی میری گاڑیا بھگ گئی حال یہ ہے کہ بعد میں میں نے ایک دوسرے سے دو لاکھ روپیے ادھار لے کے بھی اس کے اوپر لگایا یہ امید میں کہ کم سے کم جیت جاؤں گا تو وہ دو لاکھ روپیے خرزہ بھی ادا کروں گا اور باقی جو میرے گاڑیاں وغیرہ ہے وہ واپس لے سکوں گا وہ دو لاکھ روپیے بھی چلے گئے آج کی کنڈیشن یہ ہے کہ جی زمانے میں میں خود بڑی جاگیر کا مالک ہوا کرتا تھا آج میرے اوپر لوگوں کے قرضے ہو گئے یہ رکشہ چلا کہ میں گھر چلا رہا ہوں لوگوں کے قرضے پھیڑ رہا ہوں اور اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں محترم مدروقو یہ بہت عبرتناک واقعہ ہے کئی مثالے ہیں اسی کئی مثالے جس کے اندر کروڑ پتی سے روڑ پتی بن گئے کس کے چکر میں لوٹری کے چکر میں آن لائن لوٹری کے چکر میں کیرم کے چکر میں گھوڑے کی ریس کے چکر میں آئی پی ایل کے چکر میں یہ سارے چکروں میں تو آج ہمارے مسلمان محلوں کے اندر مسلمان بستیوں کے اندر یہ چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ہمارے مسلم علاقوں کو پاک کرنے اور ساف کرنے کی ضرورت ہے جہاں ہمارے مχلوں میں ہمارے علاقوں میں ہمارے بستیوں میں غلط طریقے کے سودی لیندین عام ہو چکے ہیں ایسے ہی یہ جوہوں کے نئے نئے طریقے بھی عام ہو چکے ہیں اور یہ ذمہ داری ہے علاقے کے محلے کے بستی کے علامہ وہاں کے مسلم لیڈرز اور مسلم قائدین یہ سب بیٹھ کر اپنے ایریے کو یہ ساری غلی غلازتوں اور گندگیوں سے پیسے کیسے پاک کیا جائے اس کے لئے فکر کرنا ضروری ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بھئی آخر میں اعلان یہ ہے ابھی یہ شابان کا مہینہ چل رہا ہے تو مدارس کے مکاتب کے جلسے جلوس کہیں پہ صبح میں جلسہ ہے تو کہیں پہ شام میں جلسہ ہے اور ایسے جلسے جلوس کی وجہ سے مصروفیت بہت زیادہ ہے جمعہ کے دن بھی میرا مہار کا ایک سفر ہے تو اس لئے بھائی اس وجہ سے سبق آگے پیچھے ہو رہا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت